اسلام علیکم ویو ویرز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے آپ یوں ہی ہستے مسکراتے رہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ماش کی دال کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بلکل پنجابی سٹائل ہے کیونکہ ہم ہمارا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے ہے اس لیے ہم جو ہے وہ بے شک کہیں بھی جلے جائیں لیکن ہمارا کھانا بنانے کا سٹائل جو ہے وہ پنجابی ہی رہے گا وہ ہم یونیک سے یونیک ریسپیز یوز بھی کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں سیکھتے بھی ہیں لیکن ہمارا سٹائل جو ہے وہ پنجابی ہی ہوتا ہے تو آج میں آپ کو پنجابی سٹائل میں ماش کی دال بنانے کی ریسپی جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیسے میں پنجابی سٹائل میں ماش کی دال بناتی ہوں تو اس کے لیے جن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے وہ میں نے یہاں پہ پلیس کی ہوئے تو انہی کو یوز کر کے جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ دال ماش کی ریسپی جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں تو میرے ساتھ رہیے گا آپ بھی دیکھئے گا کہ میں کیسے بناتی ہوں ویسے تو چکن ماش کی دال میں چکن ڈال دیا جائے تو وہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے لیکن اگر اس میں چکن کیوب کے ساتھ یہ ریسپی بنائی جائے تب بھی یہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے بہت ہی ڈیلیشیس ہوتی ہے تو آپ میرے ساتھ رہیے گا اس کو ویڈیو کو سکپت کیجئے گا آپ میرے ساتھ رہیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے بہت ہی آسان اور ازی ویسے میں یہ ریسپی بناؤں گی یہ میں نے پین لے لیا ہے اس میں میں کیا کیا چیزیں اٹ کروں گا میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میرے پاس جو ہے وہ ماش کی دال ایک کپ جو ہے وہ میں نے بھگو کر رکی ہوئی ہے گھنٹہ پہلے سے بھگ ہوئی ہوئی ہے تو یہ میرے پاس جو ہے وہ ایک میڈیوم سائز کا پیاز ہے جس کو میں نے رفلی چاپٹ کر لیا یہ ایک میرے پاس جو ہے وہ ٹومیٹو ہے یہ میرے پاس سالٹ ہے اور یہ میرے پاس آئیلی وائل ہے تو اور یہ میرے پاس جنجر گارلک اور گرین چلی کے کیوبز ہیں تو یہ اور ڈرائی سپائسز میں میرے پاس جو ہے وہ صرف خالدی پاودر ہے اور دھنیا پاودر ہے اور چلی فلیکس ہیں اور جو ہے وہ کیومن سیڈز ہیں یہ ثابت ہیں یہ پاودر نہیں ہے کیومن سیڈز جو ہول ہے تو آئیے ہم اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میں کیسے ریسپی جو ہے وہ بناتی ہوں اور یہ بہت ہی ایزی ہے اور اس سے اتنی ڈیلیشیس ماش کی دال رڈی ہوتی ہے اور ویسے تو کہا جاتا ہے کہ سعودیہ کے ماش کی دال جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی لیکن یہ بہت اچھی لگتی ہے پتہ نہیں یہاں پہ پانی اتنا اچھا ہے یہ دال اتنی اچھی ہے تو یہ اس کو گ میں منٹز میں گھل جاتی ہے اور بہت کم پانی لیتی ہے اس میں منٹی میں جو ہے وہ پین میں ڈال دی ہے تو میں اللہ جنڈا کر لوں گی اسٹارٹ میں اللہ وہ ہائے رکھوں گی ہائی کہ میں منٹ کے ساتھ میں اس بے کو ریسپی کو جو ہے وہ بناؤں گی تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ دیکھیں میرے اللہおい جو ہے وہ ڈال دیا ہے اور جو ہے وہ website میں مزیجا ہوگی تو مسکت کیا گئی آپ کو یہ دیکھیں پہ گرم ہوتا بری جو ہے اور چیرف اللہ وہ مت پیل وہ تھے ساڑ کر لیا ہے اور چیرف اللہ حرج اللہ کو دبا پانیوں کو ہم بھونیں گے تھوڑا سا اس کو ہلکا سا براؤنش کریں گے مطلب ہلکا سا پینک پینک کرنا ہے پینک پینک کرنے کے بعد جو ہے وہ باقی انگریڈنٹس میں اس میں ایڈ کروں گی تو یہ ڈال جو جو آپ کو بتایا ہے تو بہت کم پانی کے ساتھ بندی ہے مطلب اتنا پانی کے ساتھ بندی ہے کہ اگر اس کپ ڈال ہے تو دو کپ پانی کے ساتھ بہت اچھی رڈی ہو جائے گی اور بھونی ہوئی ڈال اتنی مزے کی بنے گی تو یہ کپ جو ہے وہ میں نے یوز کیا ہے ایک کپ جو ہے وہ میں نے ڈال کا لی ہے تو دو کپ جو ایک کپ ڈال کا جی ہے میں آپ کو جیسے کہ دکھا رہی ہوں یہ اور دو کپ جو ہے وہ میں نے پانی ڈال کر رکھ لیا ہے اس کو میجرمنٹ کے ساتھ ہی پکایا جائے تو یہ بہت اچھی بنتی ہے پھر یہ بلکل زیادہ گلتی نہیں گی ورنہ یہ بہت زیادہ گل جاتی ہے تو اتنی مزے کی نہیں لگتی اب یہ میرا پیاس جو ہے وہ پینکش ہو گیا ہے تو اب اس میں میں چوب کی ہوئے ٹمیٹو ڈال دوں گی ٹمیٹو ڈال لے کے بعد اس میں جو ہے وہ میں اس کو دو تین منٹ بھونوں گی بھوننے کے بعد جو ہے اس میں میں ادرک لیسن کا پیسٹ اور گرین چری جو ایڈ کروں گی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ریڈ چلی یوز نہیں کرتے تو میرے دال میں ریڈ چلی فلکس یوز کی ہیں جو کہ بہت ہی مزے کا ٹیسٹ دیتے ہیں کیونکہ ریڈ چلی پاوڈر اور فلکس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے فلکس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے اور پیسٹ کا ٹیسٹ جو ہے وہ اور ہوتا ہے میں نے اس میں جنجر گارلک اور چلی کے جو کیوبز میرے پاس تھے وہ میں نے ڈال دیں ہیں اب میں ان کو ملٹ ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی اور ساتھ ساتھ یہ ملٹ ہوں گا ساتھ ساتھ جو ٹمیٹو نے پانی چھوڑا ہے وہ بھی جو ہے وہ اگزارف ہوگا اور اس طرح یہ جو مسالہ جو ہے وہ بہت اچھا جو ہے وہ پتہ ریڈی ہو جائے گا اور ساست بھون بھی جائے گا تو بعد میں پھر میں اس میں ڈرائیڈ سپائسز بھی ڈالوں گی تو ڈرائیڈ سپائسز ڈالے کے بعد بھی اس کو تھوڑا سا بھوننا اور اس کا سارا ڈیپینڈ جو ہے وہ پنجابی سٹائل کی دال باش کا ڈیپینڈ جو ہے وہ مسالے پہ ہوتا ہے جتنا اس کا مسالہ مچھی طرح سے بھون لیں گے اتنا ہی اچھی یہ دال جو ہے وہ پرپیئر ہو جائے گی تو چلیے مسالہ جو ہمارا بھوننے کے لیے ریڈی بھون رہا ہے ریڈی ہو رہا ہے ہمارا جو ہی یہ بھوننا یہ میلٹ ہو جائے گا اب میں اس کے اوپر لیڈ رکھے اس کو تھوڑی در پکاؤں گی تاکہ یہ جو میں نے کیوبز ڈالے ہیں جنجر کالک اور چلی کے گرین چلی کے تو یہ جو ہے وہ میلٹ ہو جائیں اور ساتھ میں جو ہے وہ ٹومیٹو بھگ گل جائیں جب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ گل جائیں گے اور اچھا سا خوشبو ہونے لگی تب جو ہے وہ ہم اس میں ڈرائیڈ سپائسز ایڈ کریں گے تو ڈرائیڈ سپائسز ابھی جو ہے وہ میں ہلکا سا پانی لگا کے اس کو بھونوں گی تاکہ جو ہے وہ مسالہ جو ہے وہ میری اکارڈنگ میری مائنڈ کے اکارڈنگ ہو جائے میں نے بتایا نے کہ اس دال کا سارا ڈپینٹ جو ہے وہ مسالے پہ کرتا ہے جتنا اچھا مسالہ آپ بھونیں گے اور جتنی مطلب ٹائم لگا دیں گے آپ اس کو بھوننے میں اور جتنا اچھا یہ بھون لیں گے اتھا ہی آپ کی دال جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی کیونکہ مسالہ بھوننے کے بعد جب دہم دال ایڈ کر دیں گے تو پھر تو بھی دینا سیون منٹس میں یہ ریڈی ہو جائے گی اب میں نے اس میں ڈرائیڈ سپائسز ایڈ کر دی ہیں جو کہ میرے پاس only 4 تھے اس میں میں نے ایڈ کر دیئے میں نے یہاں پہ وہ نہیں رکھی ہوئی چکن کیوب نہیں رکھا ہوا تھا میں بھون گئی تھی وہ بعد میں میں نے ایڈ کیا تھا میں نے اس دال کو جو ہے وہ پنجابی سٹائل کی ماش کی دال کو چکن کیوب کے ساتھ بنایا ہے اس لیے اس میں بہت أچھا ٹیسٹ تھا اس کا ابھی اس کو بھی ہم دو تین منٹ کے لیے بھون اس کو بھوننے کے بعد اس میں جو ہے میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی پانی ایڈ کر کے بھی اس کو بھوننا ہے آپ کے سلٹ کھوپ competent کھوپ سلٹ کیا ہماریں لیکن یہ دھیانا ہے کہ چیکن کھیوب کھوپ اپنے جاندے ہیں اگر آپ کے پاس چیکن کھیوب کھوپ اس کیا ہوجاہ رہتا ہے کچھ کھوپ سلٹک اور کچھ کم سلٹک ہیں یہ باقی نہیں ہے آپ نے کون سے اپنے بائیک ہوا؟ وہ میرے پاس تھی چیکن کھیوب گائیں تو ابھی دال کو پانی نکال کرشکے ہیں یہ دال کو اپنی پانی ہمیں ڈالا کیونکہ مہرے ذہن کے مطابق تھا اس لئے پانی نہیں ایڈ کیا تو ابھی میں دال ڈال دوں گی دال کا پانی میں ڈرین کر دیا کچھ پانی رہ گئے میں پانی چھوڑا ہے مجھے دال کیا اس کی طرق تیاری پانیسوا کو نکالا تھا تو دال ہمیں ڈرین کر دیں گے تہوڑے دیر کے لئے دال کو بونے گے ایسے پانی میں اڑھتے ہیں دل کو دو تینڈ میں بھونوں گی لیکن اس میں دو کب پانی میں میں نے ڈبھے بنے رکھا ہے ایسے پانی کی ہے کے لیے دل میں ڈال دوں گا کے بعد معلوم ہے Ashwad's flame کرے میں پانی وچھاں اور p Geofframenin clamور میں اسے میں بام弱ی نازم خرم Heavenly مدیوب کی جو ٹھوپاہ میں میڈیم کروں گی کروں جب -> fünf مینٹ کے بعد دوسروں میں جب اپس خرم کرے پانی و некی لکل پانی ہے کہ ملوکہ دال ہوں اس کے ملعبے میں دل کیا اس میں ایک باہ flair میں دلائی اور ذاج کیا اس میں پانی بعد ملعبے میں شکیٹوں میں دیکھا ہوں میں اس کے معلومے میں 3 کے مرھے ہوجود میں اہ نشک میڈیم فلیم پریhmmu پہلے میں ہائی فلیم رکھو پر نشکل لgrenے کے بعد پانے ڈالے اگر میڈیم رکھا پھر میں اس کو میڈیم فلیم پہ لے گئی ہوں میڈیم فلیم کے بعد پانی پہ میں ایک ایڈ کر دیا ہے دو کپ دو کپ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر پڑھ لٹ رکھکے پکانا ہے جب تک میڈیم فلیم پہ پانی کو ڈرائیڈ کرنا ہے جب اس کا پانی جو ہے وہ بلکل ڈرائی ہو جائے گا ڈرائی پانی کے بعد پھر بھی اس کو ہم نے لو فلیم پہ ہلکا سا فلیم چھوڑ کے اس کو رکھنا ہے تو یہ دم میں پکے گی سوچ ہے کہ اتنا مزیگا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ بہت ہی مزیگی یہ دال جو ہے وہ بنتی ہے بغیر چکن کے صرف چکن کیوب کے ساتھ ابھی ہم اس کو لٹ رکھے پکا رہے ہیں تو سا ساتھ جو ہے وہ میں اردگرد کے کام بھی کرتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرا کچن ہے کچن کا چولے کے سائیڈ کا ایریا ہے یہ میرا اور یہ میرا جو ہے وہ ٹی وی لانچ ہے جس میں ڈائننگ ٹیبل بھی ہمارا پڑا ہوا ہے تو سا ساتھ میں نے کام بھی کر رہی تھی اردگرد گھنگ پھر کے اور یہ ہمارا بیڈ روم ہے تو یہ جو ہے وہ ہمارا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارا وہ ہیٹی وی لانچ ہے اس میں یہ دوسرا روم ہے ہمارا تو سا ساتھ میں نے کام کیا ہے صفائی کیا ہے اور سا ساتھ ابھی ابھی گھنگتی پھر رہی ہے پھر میں کچن میں واپس آگئی ہوں تو ابھی دیکھتے ہیں کہ دال کی کیا سیچویشن ہے فلیم جو ہے وہ میں لو پہ کروں گی کیونکہ میں نے لو پہ فلیم پہ اس کو دم کرنا ہے دال کو دم کی ہوئی دال اتنی مزے کی بنے گی تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرورت ٹرائی کیجئے گا اور آپ کے ریسپی جو ہے وہ بہت مزے کی بنے گی انشاءاللہ آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو یہ دیکھیں گے میری دال کا جو ہے وہ فائنل لک ہے یہ ساتھ اس کے سیلڈ بنایا ہے تو یہی پھر میں اپنے ویڈیو کا انڈ کروں گی دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اگین اللہ حافظ